بڑی بحث میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس سال مائی سے چین کے ساتھ جاری سیمہ ویباد کو لے کر کانگریس لگاتار موڈی سرکار پر حملہ ور ہے کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندی نے موڈی سرکار پر ایک بار پھر زبردست حملہ بولا راہل گاندی نے کہا کہ اگر دیش میں یو بی اے کی سرکار ہوتی تو صرف پندرہ منٹ میں چین کو دیش کی زمین سے باہر پھینک دیا جاتا انہوں نے کہا کہ چین نے دیش میں گھسنے کا دساہت کیا اور ہمارے جوانوں کو مارنے کی ہماکت کی کیونکہ پردہان منطری موڈی نے دیش کو کمزور کر دیا ہے راہل کے بیان کے بعد چینی سیمہ ویباد پر بی جے پی بھی حملہ ور ہو گئی ہے ایک بار پھر اکسائی چین سے لے کر گلوان گھاٹی تک کا ویباد سرکیوں میں آ گیا ہے اس بھی چین کے ساتھ تازہ ویباد کے بعد پہلی بار پردہان منطری نریندر موڈی اور چین کے راجپتی شی جنگ پنگ نومبر میں ملنے والے ہیں برکس سامیلن میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ دونوں نتا آمنے سامنے ہوں گے پچھلے چھ سال میں اٹھارہ بار موڈی جنگ پنگ کی ملاقات ہو چکی ہے لیکن سیمہ پر تناو کے بعد سے ان دونوں نتا آمنے ایک دوسرے سے بات نہیں کی ایسا نہیں ہے کہ چینی گھسپیٹ کی کہانی موڈی سرکار کے دوران شروع ہوئی خوفیہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار دس گیارہ میں چین نے قریب سات سو پچاس بار نائن آف ایکچول کنٹرول کا عطی کرمن کیا ان میں سے چار سو انیس بار لڈاک شیطر میں گھسپیٹ کی دوہزار نو گیارہ کے بیچ اترہ کھنڈ کے بارہ ہوتی میں ایک سو بیس بار چینی سینہ نے ایل ای سی کا اولنگن کیا خوفیہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار گیارہ میں چینی سینہ بھارت کے اندر سات کلومیٹر تک گھسائی تھی اگست دوہزار گیارہ میں تین کلومیٹر اندر گھس کر چوالیس چینی سینکوں نے ارنانچل پردیش کے اصافلہ علاقے میں ٹینٹ کا نرمان کیا تھا اس وقت بھی چین کی رنیتی بھارت پر ملیٹری پریشر بنانے کی تھی لیکن کانگریس نیتر راہول گاندھی موجودہ حالات کے لیے پردھان منتری موڈی کو پوری طرح سے ذمہ دار مان رہے ہیں انہوں نے پردھان منتری موڈی کی دیش بھکتی پر بھی سوال کھڑے کر دی ہے میں آپ کو گیارنٹی کر کے بول رہا ہوں چائنہ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ہمارے دیش کے اندر ایک قدم ڈال آج دیکھئے بات سمجھئے بات سمجھئے دنیا میں ایک ہی دیش ہے آج پوری دنیا میں ایک ہی دیش ہے جس کے اندر آکے جس کے اندر کوئی اور دیش کی سینہ آئی 1200 سکوئر کلومیٹر لے گئی اور کائر پردھان منتری کہتا ہے کہ اس دیش میں اس دیش کی زمین کسی نے نہیں لی ایک ہی دیش ہے بھئیہ پوری دنیا میں ایک ہی دیش ہے جس کی زمین ہر پی گئی ہے ہندوستان اور یہ اپنے آپ کو دیش بکت کہتے ہیں پردھان منتری اپنے آپ کو دیش بکت کہتا ہے اور پورا دیش جانتا ہے کہ چائنہ کی سینہ ہندوستان کے اندر کیسا دیش بکت ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہماری سرکار ہوتی نا اٹھا کے پھیک دیتے چائنہ کو بھار پندرہ منٹ نہیں لگتے پندرہ منٹ نہیں لگتے اٹھا کے اٹھا کے ہماری سینہ ہماری بھائیو سینہ اٹھا کے چائنہ کو سو کلومیٹر پیچھے کر دیتے ہیں مگر اس میں اس پردھان منتری میں میں بتا رہا ہوں آپ کو بات سمجھو یہ پردھان منتری دیش کی شکتی کو نہیں سمجھتا یہ کسان کی شکتی کو نہیں سمجھتا یہ مزدونوں کی شکتی کو نہیں سمجھتا یہ ہندوستان کی شکتی کو نہیں سمجھتا راہول گاندھی کے بیان پر بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ وار پلٹ وار شروع ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے زفر اسلام نے راہول گاندھی پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری موڈی کی دیش بھکتی پر سوال اٹھانے والے راہول گاندھی نے خود دیش کو اندھیرے میں رکھ کر چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ سمجھ ہوتا کیا قریب ستر سال تک کانگریس نے دیش پر شاسن کیا لیکن چین کے ساتھ سیما ویباد جس کا تس بنا رہا دیش لٹ رہا تھا وہ روم میں مکن تھے روم میں جشت منا رہے تھے دیش لٹ رہا ہے اور دیش میں ان کو لٹنے میں کہیں نہ کہیں ان کی سازش بھی تھی اور بھاگیدار بھی تھی اور بینیفیشری بھی تھی آج پورے دنیا میں دیش کا بولبالا ہے آدھر نے پردھان منتری پورے دنیا میں ایک اچھے اور ایکسپٹیبل لیڈر بن کے اُبھرے ہیں پورے دنیا نے ان کے ایک لیڈرشپ کالٹی کو پہچانا ہے دیش میں آج تک اتنا کوئی ایسا پردھان منتری نہیں بنا جو جس کے ایڈمیریشن اتنی زیادے ہو پھر بھی آج دیکھئے کانگریس پارٹی کے ورش نیتاؤں کا کہا کھام ہے دیش کو بدنام کرنا باہری طاقتوں کو کہیں نہ کہیں سمرتن کرنا ایسے ایسے سٹیٹمنٹ دینا جس کو یونائٹیڈ نیشن میں ہمارا پڑوسی دشمن ملک استعمال کریں چاہنا کہ آپ دیکھئے تو ان کے ایسے سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھفیا دینر کرنا اور اسی مدد پر چرچہ کرنے کے لیے چین کے گھسپیٹ کے معاملے کو لے کر راہول گاندھی نے کئی اترہ کیا روپ لگائے ہیں نکمہ ناکارہ کہ دیا سرکار کو پردھان منتری کی دیش بھکتی پر بھی سوال اٹھائے ہیں اسی پر باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے اور آپ کو بتا دیں ویبھگ اگروال بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نیتا ہمارے ساتھ موجود ہے سوال اٹھائے ہمارے ساتھ موجود ہے روپ اندر سچدیو ویدیشی معاملوں کے جانکار اپنی ایکسپرٹ رائے ہم کو دیں گے بریگیڈیر وینو دتا صاحب سب سے پہلے کیوں نہیں آپ راہول گاندھی سے بند رلیتے ہیں آپ لوگ نہیں ہٹا پارے چین کی سینہ کو راہول گاندھی نے کہا ہے ہماری سرکار ہوتی تو پندرہ منٹ میں چین کو نکال کر باہر پھینک دیتے میں نے ابھی ابھی بھوپیل جی آپ کو ٹیٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے جو آدمی کسی پرکار کا نشہ کرتا ہو یا لپت ہو وہی ایسی باتیں بول سکتا ہے پبلک میٹنگ میں نکتا گری کے دوران تو سولہ سال تو مجھے بھی ہو گئے پل ٹائم نکتا گری کرتے ہوئے لیکن مطلب میں کسی پرکار کا نشہ نہیں کرتا اس کے شاید میں نے کوئی کانٹرپنسل سکیٹمنٹ آج تک بولی نہیں لیکن یہ جو سکیٹمنٹ ہے کہ پردان کنٹر موٹی کی وہ ہے یہ تو پورا نشہ مکتی والا ابھیان چلانے والے بات ہے ان کے لیے تو اور راہل گانڈی سے میں بلکل پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا نشہ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کو انہی کی بھاچہ میں کاؤنٹر کر پائیں نشہ کر کے تو یہ تو تھی کٹاکش کی بات جہاں تک پندرہ منٹ کی بات ہے میں راہل گانڈی کو یاد دلانا چاہوں گا کہ انیس سو ساتر کے دشک سے انیس ساٹھ کے دشک سے دو ہزار کب تک تین کی سرکہ دو ہزار تینہ تک جب تک یہ لوگ نیسے نابوت ہوئے تب تک ہر سال آن این ایوریج انہوں نے دو ہزار کلومیٹر چائنہ کو دیا یعنی قریب قریب پینتالیس ہزار سکوئر کلومیٹر چائنہ کو یہ لوگ دے چکے ہیں جگہ جگہ بھارت کے نورجن باؤنڈری پر تو دیکھیں یہ جہاں پندرہ منٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو دیش کو اندتار میں لڑائی کروا دو ڈیفنس ڈیل لڑائی کروا دو لڑائی کروا دو تب ہی تو ان کو قدیر دیا ہے تو دیکھیں یہ ہی تو انپریکٹیکل تاثر ہوئی ہے وہ ہی درکھاتا ہے کہ ان کو نیٹاشی کا نام اکھلیم ہے اکھلیم ہے نا سمجھ ہے نا تیش کی کوئی سمجھ ہے تھائیلینڈ جاتے ہیں انہیں بینککوڈ جاتے ہیں کسی ہی جاتے ہیں حساب تینوں میں میڈیٹیشن تو وہ خیلی پڈیٹیشن مجھے تو نہیں پتا میں بھی میڈی کل سمجھ کا کرتا ہوں ابنے بیزنس میں وہاں پڈیٹیشن نہیں کہ میں بیلی سمجھ پڈیشن پڈیشن ٹلاتا ہوں مجھے تو پتا ہے وہاں نہیں ہے تو اب دیکھیں ایسی ہے ایک سراؤلگامی کا چکایتاگ ہمارے نہیں ایک انٹیٹیشن سیریس پبلک سھی کا مجدہ نہیں اور جہاں پہ یہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا ساؤن میں پرابلم ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ہوں آپ کے پاس انومہ اچارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساری بات سن لی انومہ جی آپ نے آپ کا ریاکشن بتا رہے ہیں کہ راول گاندی کون سا نشا کرتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں کٹاکش کر رہے تھے کہاں سے آگیا ہے اتنا دم پندرہ منٹ میں کون سی جادو کی چھڑی ہے اس طریقے کی باتیں کر کے دیش کو برگلا رہے ہیں سینہ پر بھروسہ نہیں ہے دیش کے پردام منٹری پر بھروسہ نہیں ہے سرکار پر بھروسہ نہیں ہے بھوپیش جی مجھتا چار یہ دو شبد اور جو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ہیں تو مجھے لگتا ہے سازش والے سیریل بہت زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں الگ الگ طریقے کی کونسپیریسی تیوری ہوتی ہے راول گاندی ایک ہی بات کے مرم پر جائیے جو وہ بات کہہ رہے تھے اسے سمجھئے پندرہ میریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کوٹرنیتک وارتہ تو شروع ہو جاتی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ کی بات ہے چین تب بھی آیا تھا اور تب بھی وہ آڑکے بیٹھا تھا لیکن بعد میں جہاں دیپ سانگ پہ آج ہمیں ہٹا دیا گیا ہے آج جب ہم کو پیچھے جانا پڑا ہے اس جگہ سے ہم ہلے نہیں تھے اور وہی پر ہی ہم رہے تھے اور یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہے ان میں سے کہیں پر بھی اس میں کوئی بھی تاتھی میں 1912 کی بات کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس سمیں ہماری سینہ بھی اتنی سشکت نہیں تھی ہم 1962 کو چھوڑ دیں اسی سمیں کے پیچھے اگر اٹک جائیں گے اس کے آردی کی بات دیکھیں اس کے بعد جو بھی انہوں نے کہا صرف انرگل پرلاف ہے کیونکہ نہ تو کوئی ایسی پارلیمنٹ میں ریپورٹ ٹیبلیٹ ہوئی نہ اس میں کوئی ساکش ہے کسی طرح کے کچھ بھی بول دینا کسی بھی طرح کے بھرم سہلانا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کا مول منٹر ہے اور وہ اسی پر اڑے رہتے ہیں جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کوٹنیٹک سر کی بات بھی پہلی بار پانچ مہینے کے بعد بیدیش منٹری کے لیول پہ ہوئی تو کسی نہ کسی طرح کا ڈر تو تھا ہی اور 19 جون کا جو پردان منٹری کا پرمچن یا بھاشن جسے کہہ دیں گے وہ کس کو بھول گیا ہے انہوں نے کہا نہ کسی نے قبضہ کیا ہے نہ کوئی ہماری زمین پر ہے نہ کوئی گسہ ہے تو یہ تو انہوں نے خود کہا ہے تو اس میں جو بھی کچھ ابھی میرے پربکتہ نے کہا میں آپ کے ٹھو یہی کہہ رہے ہوں کہ اس طرح کے سواجد نہیں بھول جانا آششتہ کرنا خواہے پہلانا اس سب کا مجھ پر اور ہماری پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا میں بالکل سن رہا ہوں آپ کی پارٹی کے دن گنتی کے ہیں کچھ نہیں کر پا رہی پارٹی کائیر پردہان منطری ہے کمزور پردہان منطری ہے دیش بکتی پر بھی سوال اٹھا دیا گریب کو کمزور کر دیا کسان کو کمزور کر دیا مجھدور کو کمزور کر دیا پورے دیش کو کمزور کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ انتراشتی منچوں پر بھی چائنا جو ہے وہ صرف اسی دیش میں گھوز گیا کیونکہ اس کو پتہ یہ دیش کمزور ہو گیا پردان دونڈا ہم نے دونڈا اب جہاں تک پردان منتری کی قائرتہ کی اور دیش بکتی کی بات ہے میرے خیال سے میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دیش کے پاسپورٹ اپنے نہیں سرینڈر کر پائے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ دونوں گورنمنٹ کے بیچ اگر آپ احساب لگا لیں تو رابرٹ وڈرا پریانکا گانڈی سنیا گانڈی اور راہو گانڈی کے ڈبل پاسپورٹ ہونے کا نظر آئے گا میں آپ کو اعظام لگا رہا ہوں چلو اس پہ ایک انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں کیا انویمہ جی یہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے ان کے پاسپورٹ سٹیٹس پہ آپ انویسٹیگیشن کرا لیجائے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا کانگریس بولتا ہی ہے نہیں بولتا ہی جہاں پہ کسانوں کو ایک میں نے کمزور کرنے کی بات نہیں جہاں پہ اگر ایچ والے بچولیہ کو کسانوں کو بچولیہ کو ہٹانا ہم نے کسانوں کو کمزور کیا بچولیہ کو ہٹا کے اگر کسان داریکٹ تو منڈی جا رہے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے داریکٹ تو کنزیومر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے جہاں پہ دیش کی بات ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کس نے ایسے ہی چھوڑ دیا نہیں چلی آروپ رتی آروپ کا دور شروع ہے کچھ ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ربندر سجدے فارن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طریقے سے کانگریس آروپ لگا رہی ہے ربندر کی بہت دیر ہو گئی کوٹنی تک وارتہ کرنے میں اب جے شنکر باتچیت کر رہے ہیں کوئیڈ کا گھٹن ہو رہا ہے مائک پومپیون سے باتچیت چل رہی ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا تو اتنی بات نہیں بڑھتی آپ کو لگتا ہے آپ سہمت ہے کانگریس کے اس آروپ سے میں کانگریس کے اس آروپ سے کچھ حد تک سہمت بھی ہوں نئی بھی ہوں بات یہ جو پارٹی اوپوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے ابھی سے دو جار چودہ سے پہلے بی جے پی اوپوزیشن بھی تھی تو بی جے پی بھی یہی بات کہتی تھی کانگریس کو کہ آپ لوگ ہماری نیشنل سیکیورٹی سنبھال نہیں پا رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں یہی بی جے پی کہتی تھی اب یہی آج کانگریس کہہ رہی ہے پوائنٹ اس بٹ یس ایک سٹیٹمنٹ بلکل گلت ہے جو کہنا کہ ہم پندرہ منٹ میں نکال دیتے یہ تو بیسلس بات ہے بٹ کافی بیسلس باتیں اور بھی ہوتی ہیں تو اس میں کچھ حد تک ہماری سرکال کی تھوڑی کمی رہ گئی ہے ایک تو میں کہوں گا کمیونکیشن میں جو پردھان منتری نے بھی جو پہلی اپنی سٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد جو ڈیفنس منسٹری کی سٹیٹمنٹ آئی اور ابھی تک جو آئی ہیں ان میں کمیونکیشن میں گیپس رہ گئے جو کی کلیارٹی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کچھ تو ہوا ہے تیسری بات ایک یہ کنفیوجن ہے یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو یا ہمیں یا چائنا کو ہی نہیں پوائنٹ اس کی یہ لائن آف ایکچول کنٹرول جو کہلاتی ہے یہ ہے کیا اور یہ ایک لائن ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لائن یہا ہے چائنا کہتا ہے لائن یہاں نہیں لائن وہاں ہے میرے ویچار سے اس کو آپ کے درشک ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لائن آف ایکچول کنٹرول گوم یہ سمجھیں جیسے ایک ندی ہوتی ہے آپ سوچئے ندی جاری ہے ہمارے لداک سے لے کے ارنانچل تک کہیں پہ ندی ایک کلومیٹر چوڑی ہے کہیں پہ پچاس کہیں پہ دو کہیں پہ دس اس ندی میں یہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول کو اگر میں ندی کہوں اس میں ابھی تک ہم دونوں پارٹیز کا چائنہ اور بھارت کا یہ تھا کہ ندی کا آدھا حصہ ہمارا ہو جائے گا جب سیٹلمنٹ ہوگی آدھا شاید آپ کا ہو جائے گا جب سیٹلمنٹ ہوگی پر یہ ایک طرح گری ایریا تھا پورا اور اس گری ایریا میں اس ندی میں مانیے آپ ہمارے سولجرز بھی جاتے تھے کچھ حد تک ان کے بھی جاتے تھے کچھ حد تک اب جو ہوا ہے کم سے کم یہ تو ہوا ہے کہ اس لائن آف ایکچول کنٹرول یہ جو بیلٹ یا جو میں ندی کہہ رہا ہوں اس میں چائنہ جہاں پہلے تک آتا تھا اس سے زیادہ آگے آ گیا ہے اب ٹیکنیکلی شاید یہ ہوا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جو ہمارا بورڈر ہے مطلب ہماری طرف جو ندی کا جو بینک ٹھیک ہے نا جو تٹ ہے ہمارا وہ ہماری تیریٹری ہے اس کے اندر چائنہ نہیں آیا شاید ہماری سرکار یہ کہنا چاہتی ہے پر جو بھی یہ ہمارے کمیونکیشن کا کچھ گیپ رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کچھ تو ہوا ہے اور چائنہ کچھ ہمارے ہمارے جو ہم سوچتے تھے جو ہماری زمین ہوگی اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہے اور جو ہماری زمین آلریڈی ہے اس میں بھی شاید چائنہ آ گیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چلی چائنہ کی یہ اتی کرمنڈ کاری جو نیتی تھی وہ اب سمجھ میں آ رہی ہے بریگیڈیر وینو دتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راہول گاندی کا کہنا کی پندرہ منٹ میں ہماری سرکار ہوتی تو وائیو سینہ اور تھلسینہ مل کر چائنہ کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں ان کے علاقے میں اس بات کے معنی کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوٹ نیتیق وارتہ جو اتنی لیٹ ہوئی ہے اتنی دیر سے کوٹ نیتی کہیں نہ کہیں فیل ہوئی ہے اس پر آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گا دیکھئے بھوپیش دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات جو روبندر جی نے بتائی کیونکہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی نیتی ہیں ان کو اپوز کریں یا ان کو ایک کرٹیکل آئی سے دیکھیں میرے حساب سے تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کوئی دلگت نیتی نہیں ہونی چاہیے پہلی ہو گئی آپ کی ایڈیوکیشن دوسری دیفنس اور تیسری آپ کی ہیلت تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو ایک سٹریٹیجک نیتی رکھنی چاہیے اور لانگ ویژن رکھنا چاہیے آپ کو میں انیس سو 65 کی بات بتاتا ہوں جب کانگریس کی سرکار تھی تب انہوں نے چاہوان لائن جب پاکستان کی شکست ہو رہی تھی تو اس نے چین پہ پریشر ڈالا اور یہ کہا چاہوان لائن نے یہ بتایا کہ آپ ناتھولہ خالی کر دیجئے اور سرکار سے بھی یہ آدیش آئے کہ چوکیاں خالی کر دیجئے لیکن جنرل سگت سنگ وہاں جیو سی 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 ڈیف تھے انہوں نے سرکار کے آدیش نہ مانتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ناتھولہ خالی نہیں کیا جائے گا اور 1967 میں چین کو وہ سبق سکھایا تھا کہ اس کے بعد چین نے کبھی ایک بلٹ فائر نہیں کی کبھی کوئی اس طرح کا کوئی یلگار بھارت کے اوپر نہیں کیا تیسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کی جو پالسی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دو ہزار پچاس تک جو دنیا کی سپر پاور بن جائے اور جس طرح کا یہ کولڈ وار کا سمیقرن نیا روپ لیتا جا رہا ہے اس کے حساب سے اس کا جو فوکس ہے وہ ارونانچل سے لدہ کی طرف فوکس اس کا بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے پہلے جتنے انٹروجنز ہوا کرتے تھے وہ ارونانچل یا ہیسٹ میں ہوا کرتے تھے چائنا کو اس کی تیریٹری میں ہوتے میٹنگز اگر بیچ میں دونوں پریمیئر کی ہو چکی ہیں تو میں کوئی یہ وجہ نہیں سمجھتا کہ اگر دیش کے حط میں پردان منطری جی کو اگر چائنا کے پریمیئر سے بات کرنی پڑے اور ایک کوئی وارتہ کرنی پڑے تو وہ کر لینے چاہیے کیونکہ جس طرح کا خرچہ جس طرح کا دیپلوئیمنٹ یا جس طرح کا جو ہمارا اور آپ کا خرچہ جو پیسہ ہے وہ وہاں خرچ ہو رہا ہے وہیباب جی نہ بشی جنگ پین سے بات کر رہے ہیں اور راہول گاندی سے آپ سلاح لے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کونسی سٹرٹیجی ہے رکشہ منتری ان کے پاس بیتے پور رکشہ منتری اور ایکسپیرینس ان کے پاس بھی ہے تو ان سے بھی آپ رائے لے سکتے ہیں کہ آپ آگے سرکار کو کیا کرنا چاہیے بلکل لے سکتے ہیں لیکن ایک بات بتائیے بھوپیش جی میں ویبت سے پوچھوں پہلے تھی وہ ہندوستان میں موڈی جی لے کر آ رہے ہیں اس لیے تو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ میں ڈیفنس منسٹر بھی تھے ایک میں راہول گاندی رات کس بجے بارہ بارہ بجے میٹنیز ہوئی ہے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے تو میں یہاں پہ دکت اس لئے آتی ہے بھارت سرکار موڈی جی کے اندر میں بلکل تیار ہے آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں لیکن لیکن کانگریس پارلیمنٹ میں تو اتھاتی نہیں ہے مسئلے کانگریس کیا کرتی ہے میڈیا میں جاتی ہے لوگوں کو جاتی ہے پارلیمنٹ میں برگلانے کی کوشش کرے گی تو بھاجفہ کا کوئی نیتہ جو ہے وہ آ کے تکتیوں کا سامنے رکھے گا اور ان کی پوری برگلانے کی تکنیز نصف نابوٹ کر دے گا ہماری سینہ پوری ترہیں تیار ہے بھارتی وائیو سینہ کی بات کریں نیوی کی بات کریں کوٹنی تک پوری ترہیں سے سکشم ہے نپٹنے کے لئے چیزوں کو اور سرکار بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور چین اگر اعتقرمنٹ کیا ہے تو اس کو باہر جانا پڑھے گا یہ کہہ رہے ہیں ویباب اگرپال انوما جی آپ کا ریاکشن میں آپ کا دیان دو جگہ دلانا چاہوں گی ایک تو پندرہ منٹ پہ تو آپ سب چپک گئے تو اس طرح سے تو میں بھی چپک سکتی ہوں کہ پندرہ لاکھ روپے کسانوں کی ڈبل انکم کھا ہے تو میں اس پہ نہیں چپکوں گی راہول گاندی نے کہا چین میں اتنی ہمت کیسے آئی ہمت ایسے آئی کہ پہلے تو آپ نے اپنے گھر میں سب کے بیچ میں الگ الگ سریقے کے بھید انوما جی انوما جی بولنے سے اتنی شالین تک میں آئے گا اس کا جواب لوں آپ سے چلی انوما جی بات پوری کری اندر اندر تو ہم نے اپنے دیش کو کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا اور جا کے 18 بار اگلے سے مل کر آئے تو چین کا پردان منتری چین کا راشتر پتی ہے اسے سمجھ میں تو رکھی اندر پورے تباہی مچادی ہے جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کا فائدہ اٹھائے گا اور یہاں پر پورا دیش کمزور دکھائی دے رہا ہے کمزور نیت رتو سب کچھ ختم ہوگیا عرصہ ختم کر دی آپ لوگوں نے اور اس کے بعد چین پر آپ دوش مڑ رہے ہیں اپنی آنترک کمزوریوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں بوپیش جی بہت غلط بات ہے ہم لوگوں سے بکتر کوئی آدمی نہیں بھاج پا سے بکتر کوئی راج نیت دل نہیں جس نے دیش کو پیچھے لے جانے کی جگہ آگے لے گیا جس نے بچولیوں کو ختم کر دیا جس نے کرپشن کو دبا دیا جس مطلب ہم لوگوں سے تو بکتر ہی نہیں جس نے بلیٹ ڈرین لے آیا جس نے آج کی لوگ ڈانی ڈرین ڈیوز کرنے جو انٹرنیت لے آیا لیکن میں ایک کی راول گاندی سے پوچھتا ہوں یہ لوگ اندرا گاندی اندرا گاندی کے نارے لگاتے ہیں 1962 میں تو چائنا دھر کے اندر نیتی وارے 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 بولنا اور سمجھنا دیکھئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو انوما جی آپ بھی مان دیجئے جو بھی نیشہ ہے وہ سوڑا سا آمیں بھی چاہیے چلیے رو بندر سجدیب ہمارے ساتھ موضوع چلتے چلتے ان کا ریاکشن رو بندر قوائٹ امریکہ جاپان آسٹریلیا انڈیا اس میں شامل ہے گلوبل ٹائم جہاں چائنیا کی اگر بات کریں تو قوائٹ کی میٹنگ میں جو باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں جو امریکہ کے منتریوں کے ساتھ بیٹھا رہی ہے اس پر اس کی نظر ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ بنتا دیکھیں قوائٹ بہت امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے سائیکولوجیکلی مومنٹم ڈیپلومیٹکلی بنتا جا رہا ہے چائنہ کے خلاف چاروں دیشوں کا امریکہ بھارت آسٹریلیا جپان کو مل کر کے پرانت میں یہ کہوں گا میرے کو اس سے کچھ تو ہوپس ہیں ہمیں ریلیشن چائنہ سے کچھ اور بھی ہیں اور چائنہ جپان ٹریشنلی ایک بہت نون وائلن ٹائپ کا اپنے کو دیش کہتا ہے ابھی سے پہلے تو یاد ہو وہ اپنی آرمی کو آرمی بھی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جیپنیز سیلف ڈیفنس فورسز یاد سیکنڈ ورڈ دھتا صاحب سمجھنا یہ بھی چاہیں کہ چلتے چلتے آپ کا آخری کنکلوڈ آپ سے کروں گا بہدوریہ صاحب نے کہہ دیا کہ ائر فورس دونوں فرنٹ پر لڑنے کے لئے تیار ہے ادھر گلگت کے دورے پر پاکستان کے سینہ دیکھش باجبہ نے بھی بیان دی دیا کہ جنگ کے لئے سینہ تیار اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا اس کو گھیرا جاتا تو بھارتی سینہ جو ہے وہ ہمیشہ اس نے جترے بھی اس طرح کی ایکسرسائز کی ہیں اس نے ہمیشہ دو فرنٹ وار کی تیاری کی ہوئی ہے ہماری جس طرح کی اے فوس ہے وہ دونوں فرنٹ پر لڑائی لڑنے کے لئے سکشم ہے اور کیونکہ چائنہ نے اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں اور تیوان کے ساتھ بھی چائنہ اور بھی جیپان کے ساتھ بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنہ اپنی ساری جو دیکھیں جو آپ نے فیچر دکھایا تھا اس سے پہلے کہ چائنہ کی آرمی سپیریر ہے اس کے پاس جس طرح کے فرنٹ اس نے کھول رکھے ہیں وہ ساری اپنی فورس انڈیا کے خلاف نہیں اپلائی کر سکتا لیکن ہماری جو سینہ ہے وہ سب سے بڑی جو سٹرنگ ہے انڈیا کی جو ہمارے پاس پیرا ملٹری فورس ہیں ان سب کو اگر سارے یونی فارمڈ ارگنائیشن سب سے بڑی یونی فارمڈ ارگنائیشن بھارت کے پاس ہے وشو میں چین سے تنہ تنی کے بیچ ضروری سمان بھی خرید رہی ہے بھارتی سینہ اور سرکار لیکن پردھان منتری نریندر موڈی جھوٹ بولتے ہیں کوئی اندر نہیں آیا گریہ منتری کچھ کہتے ہیں اور اصلیت کچھ ہوتی ہونی چاہیے تھی بہت جلد کوٹنیتی کی بات ہونی چاہیے تھی بہت جلد پردھان منتری راشپتی کو آپس میں ملنا چاہیے تھا لیکن بھارتی جنت پارٹی کا کہنا چنت مت کریے کوٹ نیتی کے مسئلے پر سینہ کے مسئلے پر نیگرانی کے مسئلے پر دیفنس اور انٹرنیشنل آسپیکٹس پر ہماری پوری تیاری ہے اور اسی کوٹنیتی کا نتیجہ ہے کہ تمام دنیا کے دیش ہمارے ساتھ کھڑے اور چین کو اکیلے تکیلے کر دیا ہے فیلال بڑی بحث میں اتنا ہی بہت شکریہ ہم سے بات شکریہ روابندر سجدی بہت شکریہ اور بریگیڈیر وینو دتا ساب بہت شکریہ ایکسپرٹ کمنٹس کے لئے بڑی بحث میں اتنا ہی دیجئے اجازت بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ چلتے سہاران نیوز نیٹورک کے ساتھ اجازت سارو بنا